بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم بے بہا مرتبہ درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر صحابہ اکرام پر جو گول کا ریٹ ہے آج تیرہ انتوبک دوزار چوبیس باروز اتوار ہے اور رات ہونے والی ہے تین اکسر روپے کی پاکسان کے اندر گول ریٹ میں کمیش ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے عالمی مارکیٹ میں چھبیس سو چھپن ستاون پہ انٹرنیشن مارکیٹ کھڑی ہے دو لاکھ اناسی ہزار روپے میں پیس دینے کا ریٹ ہے دو لاکھ اٹھتر ہزار روپے میں پیس کی خرداری رکھی ہے ایک ہزار روپے کا گیپ ہے اور جو روہ پٹھور دزابی ہے وہ دو لاکھ چھتر ہزار دو سو روپے دینے کا ریٹ ہے دو لاکھ پچھتر ہزار سات سو روپے خرداری رکھی ہے پانچ سو روپے آخری دو فرو کل سات سو روپے گیپ تھا اور آج پانچ سو یعنی دو سو روپے کا گیپ کم ہوا ہے جب یہ ہزار پر کا گیپ ڈالتے ہیں تو اس کا مدلہ ہوتا ہے کہ ریٹ ڈون لگائے گا پیس کا ریٹ کم ہو سکتا ہے اب جب انہوں نے پانچ سو روپے کا گیپ لکھا ہے تو آپ اشارہ سمجھا کریں کہ یہاں ریٹ بڑھنے کا چانس بنتا ہے تو ایک گرام سونے کی قیمت جو آج بنتی ہے پٹھور کی وہ تیہیزار چھے سو اسی روپے بنتی ہے اور جو کے پی کے میں ریٹ بنے گا بارہ گرام ایک سو پچاس میلی گرام وزن کا وہ دو لاکھ ساسی ہزار سات سو روپے بنے گا اور وہ لکھتے ہیں کہ راجل صاحب اگر کے پی کے میں بندہ اس طرح کرے کہ پنجاب میں سونا خریدے اور کے پی کے کے اندر ریٹ زیادہ ہے وہاں بندہ جہاں کر بیچ ڈالے میں سمجھتا ہوں یہ اگر تو مزاق ہے تو بہت ہی اچھا ہے کہ بھئی یہ جو آپ کا سونا ہے نا پر گرام تئیزار چھے سو اسی روپے یہ پٹھور کا ریٹ ہمارے راول پنڈی کا ہے اور اگر آپ بارہ گرام ایک سو پچاس میلی گرام یہاں کری دیں گے تو یہ دو لاکھ ساسی ہزار ساس روپے کا بنے گا پنڈی میں اور جب وہاں جا کے بیچیں گے تو پھر کوئی ورک نہیں پڑے گا ریٹ صرف وہاں وزن سے آتا ہے وہ کچھ شہروں میں انہوں نے طولہ چلایا ہوا ہے گیارہ شہر یا چھے جھے جار کا اور کچھ شہروں میں طولہ چلتا ہے بارہ گرام ایک سو پچاس میلی گرام وزن کا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ کہتے ہیں پاک سا زندہ باد اور پاک پوش زندہ باد